اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آئی سی بیٹی کنسلڈنٹ میں ہوں کیسر عباس اس ویڈیو میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مائکروس آف ایکسل ٹونٹی ٹونٹی ونٹی ون کا لیکچر ٹری لیکچر ٹری میں ہم سٹائل کے گروپ پر ورکنگ کریں گے اور سٹائل کے گروپ پر اگر ہم آتے تو اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کمانڈز آ رہی ہیں جس میں کنڈیشنل فارمیٹنگ آ رہی ہے فارمیٹ اس ٹیبر اور سیل سٹائلز آ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس شیت کو یہاں پر سپوس ہے ہم ڈیوٹا آ ڈڈ کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اس شیت کو زوم انڈ کر لیں گے تاکہ آپ کو آس کو ڈیوٹی اسمو ٹھئی سکے ٹری جہاں سے ہم اس سروуется جونڈ کرلیتے ہیں زوم انڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر ہم کو ڈییوٹا آ ڈ کرلیتے تاکہ ہم جو کمانڈز ہیں کو پروپر اپلائی کر سکے تو یہاں پر سب سے پہلے ہے S.R نمبر next employee name اور یہاں سسکم سائز بڑھا کر لیں گے اور یہاں پر سیلری اب یہاں پر ہم 10 پرس پر انس کی سیلری ایڈ کرنا چاہتے تو 1 to 2 لکھیں گے اور یہاں پر انس دونوں کو ہیل اٹھے کر دریکھ کر لیں گے 11 پر یہاں پر employees name آ جائیں گے علی بلہ عیدر نماز تلاز صبح عمدان 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 اور یہاں پر اس کی سیلری ہم ایڈ کر لیں گے اس کی سیلری ہے ڈاً 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 اب سب سے پہلے ہم یوز کریں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ کا ایج کی کمانڈ یوز کریں گے سب سے پہلے تو اس کے لیے ہم ہائیلٹ کر لیں گے اس جیٹا کو اور اس پہ آ جائیں گے ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ کلک کریں گے اور سب سے پہلے ہے ہائیلائٹ سیل رولز اور اس میں کنیشن آ رہی ہے کیا کنیشن لگانا چاہ رہے ہیں ہم گریٹر دن کی کنیشن لگانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ویلیوز پائیف انڈرڈ سے زیادہ ہیں اس پہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سکس فیفٹی آ رہا بیڈ فارڈ ایک ویلیوز سسٹم نے لے لیے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں پائیف انڈرڈ اور اس کا کیا کریں اس کی فارمیٹنگ کیا لگانا چاہتے ہیں ہم لائٹ ریڈ فیل ویڈ ڈار ریڈ ٹیکس تو یہاں پہ ہم کسٹم فارمیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے ہم اور اس کے بعد یہاں پہ فارڈ آ رہا ہے تو یہاں پہ بارڈر بھی آ رہا ہے یہاں فیل کر آئیں گے اور اس کو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا بیگرانڈ ییلو ہو جائے تو اس کو کس سے فیل کرنا چاہتے ہیں ییلو سے اوکی کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھی گا اس کو اوکی کریں گے تو جو فائیف انڈرڈ سے زیادہ ویلیوز تھیں ان کا جو بیگرانڈ کلر ہے وہ ییلو آ گیا اب دوبارہ اس کو انڈو کرتے ہیں اگر ہم تو دوبارہ ہم آتے ہیں سیکنڈ گنیشن یوز کرتے ہیں لیس دین اب ہم کہتے ہیں کہ جو فیگر جو فائیف انڈرڈ سے فائیف فیفٹی سے کم ہے سپوس اور اس کو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ یہی جو ہم فارمیٹنگ آ رہی ہے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں اوکی کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو فائیف فیفٹی سے کم ویلیوز ہیں ان کا کلر جو ہے نا وہ لائٹ پنگ کر دیا تو یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ ہوتی ہے یہاں پر پھر دوبارہ کنٹرول زی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں ہائیلائٹ سیل رولز اور بیٹوین کیا ہوتا ہے کہ ہم رینج دینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر ویلیوز فور فیفٹی سے لے کر ایٹ فیفٹی تک ہے ان ویلیوز کو ہائیلٹ کرنے سسٹم تو یہاں پر اوکی کریں گے تو آپ دیکھئے گا ووٹ فیفٹی سے لے کر جو ایٹ فیفٹی کے رینج میں آ رہی ہیں اس کا کل فارمیٹنگ چیز ہوگی پھر دوبارہ ہم کنٹرول زی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس میں کلک کرنے کے بعد اگر ہائیلائٹ سیل رولز پہ آتے ہیں تو یہاں پہ مور رولز پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کنٹیشن سیل اور گریٹر دین اور یہاں پہ بیٹوین بھی آ رہا ہے اس لیس دین اس لیس دین اور ایکوال ٹو آ رہا ہے تو اب یہاں پہ ہم سپوز کہتے ہیں جی بیٹوین کا لگانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ویلیو فائف انڈر سے لے کر ایٹ فیفٹی تک ہے اب یہ ہم رینج دے رہے ہیں ایک طرح سے اس میں فارمٹ پہ آئیں گے اور یہاں پہ اس کو ییلو کر دیں اوکی فیل کرنا چاہ رہے ہیں ییلو سے اوکی کریں گے اب دیکھیں گا یہ آٹومیٹکلی ان ایکٹووٹیز کو فیل کر دیا کس کلر سے ییلو سے کنٹول زی کریں گے اور دوبارہ ہم اس کو آئی لٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ٹاپ بارٹم رولز یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی جو ہمارے پاس ٹاپ ٹین آ رہا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ میں کہتے ہوں کہ جو ٹاپ فائیو ہیں فیگرز وہ ہم دیکھنا جاتے ہیں اور اوکی کریں گے تو یہ اور اس کو ہم فیل کس سے کرنا چاہ رہے ہیں جی ہم بائی ڈیفارٹ لائٹ ریڈ فیل ویڈ دارک ریڈ ٹیکس آ رہا تو یہاں پہ اس کو ہم ییلو کر دیتے ہیں اور اوکی کریں گے اب دیکھیں گے جو ٹاپ فائیو فیگرز ہیں وہ چینج ہوگی اب کنٹرول زی کریں گے اور دوبارہ آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آ رہا ہے ڈیٹا بارز گریڈینڈ فیل آ رہا ہے سالیڈ فیل آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے اب دیکھیں گا یہاں پہ کلک کیا ہے تو یہ بیسیکل اس نے کلر کو اس کو فیل کر دیا اب ہمارے پاس جو اماؤنٹ آ رہی ہے اس کے لحاظ سے یہ بار جنیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں اور یہاں پہ پھر ہم آتے ہیں بارز پہ اس میں ہم سالیڈ کے اصال لاتے ہیں تو یہ سالیڈ کلر کے ساتھ آ جائے دی اور یہاں پہ دوبارہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ نیکس اس کو ہم پہلے کنٹرول زی کر دیتے ہیں پہلی کنیشن میں لے آتے ہیں تاکہ جو ہم کمانڈز یوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو تو یہاں پہ نیکس آ رہا ہے کلر سکیلز یہاں پہ ہم کلر سکیلز کی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی مرضی سے جو بھی ہم کلر سکیلز سیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نیکس آ رہا ہے آئیکن سیٹس یہاں پہ کلک کرتے ہیں آئیکن سیٹس پہ تو یہاں پہ اپنی مرضی کا جو آئیکن ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں یہاں سے اپنی مرزی کا جو بھی شیپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں کنٹرول زی کریں گے تو یہ واپس اسی کلیشن میں آن چاہتے ہیں اب نیکس جو ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں فارمیٹ ایس ٹیبل جیسے ہمارے پاس یہ ایک یہ ڈیٹا آ رہا ہے اس کو ہم ٹیبل فارم میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو اس کو ہم ہائلیٹ کر لیتے ہیں اس پورے ڈیٹا کو اور یہاں پہ ہم کلک کر دیتے ہیں فارمیٹ ایس ٹیبل سیل تو کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ فارمیٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم کوئی فارمیٹ سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھے گا آٹومیٹکلی یہاں پہ ایک میسیج آ رہا ہے اور یہ چیک نہیں ہوتا یہاں پہ کلک آ رہا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ہے ویر ایس ڈیٹا فار جو ٹیبل اور یہ جو کولمز ہم نے سیلیکٹ کی ہیں تو یہ ہی ہمارے پاس ڈیٹا تو یہاں پہ مائی ٹیبل ایز ہیز ہیڈرز کلک کریں گے اور اوکی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ٹاو والی جو رو آ رہی ہے ایز ہیڈر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ پھر اس کو ہائلیٹ کرتے ہیں کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اپنی مرضی سے ہم اس کو چین کر سکتے ہیں اگر کوئی اس میں ہم لانا چاہتے ہیں ڈارک میں تو ڈارک میں بھی لا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نیچے چاہ رہیں کہ اس کا جیسے ہم نے یہ کنیشن لگا دی تو یہاں پر ہم چاہ رہیں کہ نیچے بارٹم میں اس کا ٹوٹل بھی آئے تو اس ہیڈر کو ہائلیٹ کیا میں نے اور یہاں پہ آتے ہیں ٹیبل ڈیزائن پہ اور ٹیبل ڈیزائن کے بعد آ رہا ہے ہیڈر کو اگر ہیڈر رو کو آپ یہاں سے انچیک کریں گے تو یہاں سے ہائیڈ ہو جائے گی دوبارہ چیک کریں گے تو یہ شو ہو جائے گی اور یہ نیکس آ رہا ہے ہمارے پاس ٹوٹل رو یہاں پہ دیکھئے کہ ٹوٹل رو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ جو نیچے اوپر سیلریز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ ایمپلائیز کی وہ یہاں پر اس کا ٹوٹل آ جائے گا اور نیکس آ رہا ہے بینڈڈ روز بینڈڈ روز کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ڈار کلر آ رہا ہے پھر لائٹ کلر آ رہا ہے یہ بینڈڈ روز ہے یہاں سے ختم کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ایک ہی کلر ہمارے پاس آ جائے گا اور یہاں پر first کولم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے کہ first کولم ہائی لائٹ ہو جائے گا اور اگر ہم last کولم پہ کلک کریں گے تو یہ last کولم بھی ہائی لائٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ دونوں کو میں ختم کرتے ہیں تو بینڈڈ کولم کرتے ہیں اب دیکھئے کہ جو first ہے اور second کلر ہے یہ بسکلی جس طرح روز کو ہم بینڈڈ میں لاتے ہیں اسی طرح کولمز بھی بینڈڈ میں شو کرسکتے ہیں کنٹرل زی کر دیتے ہیں تو یہ پہلے والی کنیشن تو اس میں ہمیں ایک سٹائل جو ہے نا ابھی اس میں چینج کر لیتے ہیں سپوز ہم اس کا سٹائل یہی رکھنا چاہتے ہیں اب نیکس اسی ڈیٹا کو ہائلٹ کیا اور یہاں پہ ہم آتے ہیں نیکس ہوم پر اور یہاں پہ ہم نے پہلے اس کو سم کیا تو یہاں پہ ہم کلک کر کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں کون سی کنیشن لگانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے جو میکسیمم ویلیو ہے وہ ہمیں شو تو یہاں میکسیمم کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم چین بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے ٹوٹل ہے اس کو ہم یہاں سے چین بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ میکسیمم یہاں پہ جیسے ان میں سے میکسیمم ہے یہاں بھی میکسیمم آ جائے گا تو یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کو نن کر دیتے ہیں تو ہم یہاں لکھ بھی سکتے ہیں اپنی مرسی سے ہم کیا لانا چاہتے ہیں تو کنٹرل زی کریں گے تو یہ واپس بوئی کنڈیشن جیسے ٹوٹل ہے تو ہم یہاں پہ اس کا یہاں پہ ابھی ہم نے میکسیمم لائیں یہاں پہ ہم منیمائز بھی لاسکتے ہیں اور یہاں پہ کونٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے ہمارے پاس روز ہیں ان کا جیٹا یہاں پہ آرہی ہے ٹین ہے تو یہاں پہ دوبارہ میں یہاں پہ سپوس ہم لانا چاہتے ہیں سم تو سم لے آئیں گے اب اسی ٹیبل کو ہم ہائلٹ کرتے ہیں ہائلٹ کرنے کے بعد ہوم کے ٹیپ پر آئیں گے ہوم کے ٹیپ پر آتے ہیں سیل سٹائل یہاں سے سیل کے سٹائلز ہیں تو یہاں پہ سپوس میں ہم نے جو بھی فارمٹنگ کی تو یہاں پہ ہمیں اس کو سپوس کلیر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ واپس وہی کنڈیشن آجائے گی اب اس میں کیا ہوا کہ وہ فارمٹنگ کے ساتھ ڈیٹا بھی آئیڈ ہو گیا کنٹرل زی کرتے ہیں تو یہ واپس وہی ڈیٹا آجائے گا تو یہاں پہ اگر کلیر کے ساتھ ہم کلیر کیا کرنا چاہتے ہیں فارمٹ کرنا چاہتے ہیں کلیر آل کریں گے تو اس میں جو ٹائپ کیا ڈیٹا ہوگا وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو فارمٹنگ ہے وہ بھی تو کلیر فارمٹنگ کر لیتے ہیں اب نیکس آتے ہیں جی ہم ہم نے سلیکٹ کیا سیل سٹائلز یہاں پہ سیل کے سٹائلز ہیں جیسے میں نے یہ ڈیٹا سلیکٹ کر لیا یہاں پہ اور سیل کے سٹائلز پہ کلک کیا تو یہاں سے ہم اپنی مرضی سے سٹائلز کا چینج کر سکتے ہیں بیڈ گوڈ نیوٹرل اور یہاں سے جو بھی اس میں فارمٹ بیسیکلی یہ بنے ہوئے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے فارمٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں امید ہے ویورز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری لیٹس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینجل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں